بسم اللہ الرحمن الرحیم مینگو سویس روڑ کےک تو سوچا کہ اس کی ریسیپی جو ہے وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرلوں پہلی دفعہ ٹرائی کیا لیکن الحمدللہ بہت ہی مزیدار بہت ہی یمی سا بنا تھا تو اس کی لیے جو چیزیں مجھے چاہیے تھی وہ میں آپ سے شیئر کر دوں کہ سب سے پہلے تو میں نے لیے پانچ انڈے اور ان کی میں نے سفیدی اور زردی جو ہے وہ میں نے سیپریٹ کر دی تھی اور اس کے علاوہ میں نے ون ٹیبر سپون میں لیا تھا وینگر وائٹ سیرکر جو ہے وہ لیا تھا اس کے علاوہ جو ہے ہاف کپ کے قریب میں نے لیا تھا میدہ اور اس کے بعد دو میں نے بینگو پیوری لی تھی لیکن میں نے یوز جو ہے وہ دو چمچ کرنی تھی یہاں پر آئل دو سے تین چمچ اور شوگر جو ہے وہ تقریبا ہاف کپ اور شوگر کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر انڈوں کی جو سفیدی تھی اس میں میں نے ڈالا سرکا اور سرکا ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے بیٹ کیا اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ تاکہ یہ سہی سے فلفی سا ہو جائے اور اس کی جو سفیدی کی جو ہوتی ہے نا سفیدی سہی ثق سی ہو جائے یہاں دیکھیں اس کا کلر بھی کافی چینج ہو چکا ہے اب میں اس میں آہستہ آہستہ جو ہے شوگر کے تقریباً پانچ سے چھے جامر جو ہے وہ ڈالوں گی اور پھر اس کو بیٹ کرتی جاؤں گی تاکہ سا سا شوگر جو ہے وہ مکس ہوتی جائے اور اچھا سا یہ ہمارا بیٹر جو ہے وہ ریڈی ہو جائے یہاں دیکھیں ہمارا بیٹر جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اور اب ہم نے لینی ہے زردیاں اور انڈوں کی زردیاں جو ہیں اب ان کو ہم بیٹ کریں گے اور ان کو اچھی طرح سے بیٹ کرنے کے بعد اسی طرح سے تھوڑی جو ہم نے شوگر بچائی تھی اس کو اسی میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دے جائیں گے ایک گم سے ساری شوگر نہیں ڈالنی بس تھوڑی تھوڑی سے کر کے ڈالنی ہے اٹلیس ہاف کپ ہے ہمارے پاس اور تھوڑا ہم نے سفیدیوں میں � اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً 1 ٹی سپون کے قریب بنیلا ایسنس اگر آپ کے پاس منگو ایسنس ہے تو آپ کو بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس وہ نہیں تھا تو میں نے پھر بنیلا ایسنس کیا اس کے بعد پھر اس کو اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے منگو پیوری اور اس میں ہم نے تقریباً 2 ٹیبل سپون کے قریب جو ہے وہ منگو پیوری اس میں ایڈ کرنی ہے مینگو پیوری بنانے کا سادہ سا طریقہ جو ہے وہ یہ کہ آپ چھلکہ اتار کے مینگو کو جو گودہ ہے اس کو آپ بلینڈ کر لیں تو آپ کی مینگو پیوری جو ہے وہ ریڈی ہو جاتی ہے تو یہاں پر ہم نے اس کو اگین اس کو بیٹ کیا اور اچھی طرح سے بیٹ کرنے کے بعد اس میں اب ہم ڈالیں گے 2 سے 3 ٹیبل سپون آئل اگر آپ بٹر یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ بٹر نہیں ہے آپ کے پاس اویلیبل یا آپ نہیں یوز کرنا چاہتے تو آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے میدہ اور میدہ بھی ہم نے تقریباً half کپ لیا تھا لیکن ہم اس کو تقریباً تین سٹیپس میں ہم لیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے مکس کرتے جائیں گے اس کے بعد تھوڑا سا پھر اور لیں گے ایک دم سے ہم نے میں میںیں میں میں نہیں ڈالنا بلکہ تین سٹیپس میں very little distractions اس طرح ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ اس میں کے لیے لامڈ نہ بنیں جب ہمارا میڈٹر صحیح طرح سے مکس ہو جائے اور ہمارا بیٹر صحیح طرح سے سوی طرح بلینڈ ہو جائے اس میں لامڈ اس آل شد لاسٹ پھر ہم نے اس کے لیے لامڈ کرنا ہے انڈوں کی سپیدی میں انڈوں کی سفیدی میں جب ہم یہ سارا مکسر جو ہے اس میں مکس کر لیں گے تو پھر ہم نے اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے اپنا جو سپیچولا ہے اس کی مطلب سے راؤن راؤن شیپ میں اس کو ہلانا ہے یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح سے اس کو لپیٹنا ہے لپیٹتے جانا ہے اور فول کرتے جانا ہے اور صحیح طرح سے تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے ان کا کلر جو ہے سفیدی کا اور زردی کا بلکل مکس ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح راؤن راؤن شی میں اس کو لپیٹتے جانا ہے تاکہ ہمارے جتنے بھی کوئی لمس اگر رہ گئی ہیں تو وہ بھی سارے نکل جائیں اور یہ بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائے ہم جب اس کو مکس کر لیں گے تو اس کے بعد ہم نے ایک ٹرے لے لی ہے بیکنگ ٹرے اور اس کو میں نے گریس کر کے اس میں بٹر پیپر لگا دیا تھا اور بٹر پیپر کے اوپر بھی میں نے تھوڑا سا آئل لگا کے یہاں پر میں نے اس بیٹر کو ڈال دیا تھا اور یہ بیٹر چونکہ زیادہ تھا تو میں نے اس کو دو دفعہ ڈ اور پھر میں نے اس کو اون میں تقریباً فور منٹس پر رکھا اور وان ایٹی ڈگریز پر پور منٹس کے لیے اس کو میں رکھا اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ میرا جو یہ کیک ہے یہ بہت اچھی طرح سے بیک ہو چکا تھا میں نے اس کو چیک کیا اور یہ اندر سے بلکل بھی کچھا نہیں تھا اس کے بعد میں نے اس کو اس کی دوسرے سائیڈ اوپر کیا اس پر بٹر پیپر جو ہے وہ اتارا اور بٹر پیپر بہت ہی آرام سے اتارنا چاہیے کیونکہ یہ کیک کوپنے کا خطرہ ہوتا ہے تو بڑی احتیاط کے سارا تھوڑا تھوڑا کر کے آرام سے میں نے اس بٹر پیپر کو سارا اتارا اور اس کے بعد اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا یہاں پر مجھ سے ایک مسٹیک ہی ہوگی تھی کہ میں اس کو زیادہ تھنڈا نہیں کیا اور جب میں نے اس کے اوپر کریم لگائی تھی تو وہ جو ہے نا تھوڑی دیر کے بعد میلٹ ہوگی تو یہاں دوسرا میرا جو کیک ہے وہ بھی ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ ویپنگ کریم جو ہے اس کو ویپ کر کے میں نے رکھا تھا اس کی ریسپی میں نے شیئر نہیں کی کیونکہ پہلے دو د ہے تو یہاں پر ویپنگ کریم میں لگا رہی ہوں لیکن آپ جب اگر بنائے تو کیک کو تھوڑا سا زیادہ تھنڈا کریں میرا کیک اب بھی زیادہ تھنڈا نہیں تھا تو اس لیے جو ہے میری کریم تھوڑی سی ملٹ ہوگی تھی لیکن جب اچھی طرح سے کریم یہاں پر میں نے لگا دی تو ایک مینگو لے کر اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیسز کٹ کر اس طرح میں نے یہاں اوپر رکھے تاکہ ہمارا جو مینگو سویس روڑ کیک ہے اس میں ہمارے مینگو کا فلیور اور م بیسر پیپنگ رکھے میں نے دونوں کی ایک جو ہے وہ ریڈی کر لیے تھے ساست اور دونوں ہی میں نے بٹر پیپر سے اس طرح کور کر کے ان کو ایک گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیا تاکہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائیں اور آپ دیکھیں کہ جب میں نے فریزر سے نکالے ہیں تو یہ بہت اچھی طرح سے سیٹ ہو گئے ہیں اس کے اوپر اب جو میں نے وپنگ کریم رکھی تھی پھوڑی سی میں نے اندر لگائی تھی باقی میں نے بچا کے رکھی تھی اس کو میں نے اوپر اب سیٹنگ کرنی ہے اس کی اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے اس وپنگ کریم سے تو یہاں پر وپنگ کریم جو ہے ان دونوں کیک کے اوپر میں نے اس طرح سے لگائی اور اچھی طرح سے اس کو کور کر دینا ہے تاکہ یہ جو تھوڑا سا نا کریکس ہمارے آگئے ہیں یہ اچھی طرح سے کور ہو جائیں بلکل بھی نظر نہ آئے اور یہ دیکھیں تھوڑے تھوڑے سا مینگو جو ہیں میں نے اوپر کاٹ کر اس کو ایک اچھی سی شکل دے دی تھی جو کہ دیکھنے میں بہت زبردست لگ رہا تھا کھانے میں بھی یہ بہت دلیشیس تھا بس تھوڑا سا کریم کا ایشو تھا کہ اندر جو کریم تھی جو وہ تھوڑی سی ملٹ ہوگی تھی لیکن پھر بھی یہ ٹیسٹ کے لحاظ سے بہت سے بدست بنا تھا اور یوں میں نے اس کا یہ ٹیسٹ کر کے دیکھا تو بہت ہی سافت بہت دیشتی تھا اور یہ کیک میں نے بنایا کیوں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنے ہسپنڈ کو دینا تھا سرپرائز کیونکہ ہماری بیڈنگ انیورسٹری تھی اور میں نے سوچا کہ آج میں ہسپنڈ کو بلکل بھی نہیں بتاتی اور ان کو گھر میں کیک بنا کا سرپرائز دیتی ہوں کیونکہ اکثر انہیں یاد نہیں ہوتا اور ڈیٹس ہوا رب ہو جاتے ہیں تو پھر میں نے اس لیے آج ان کو نہیں کہا کہ آپ کیک لائیں میں نے خود ہی گھر میں بنایا اور میں نے سوچا کہ ایک اچھا سرپرائز دوں گی لیکن ہوا یہ کہ میرے ہسپنڈ کو آج غلطی سے جو ویڈنگ انیورسٹری کی ڈیٹ تھی وہ یاد رہ گی اور وہ سرپرائز میرے لیے لے کر آئے رات کو جب گھر آئے تو کیک وہ ساتھ لے کر آئے اور مجھے حیران کر دیا اور ساتھ نے ایک بہت ہی پیارا سا گفت بھی دیا تو یقین کریں کہ ہماری یہ جو ویڈنگ انیورسٹری تھی وہ بہت ہی ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت ہی فرس ٹائم ایسا ویرے ساتھ ہوا کہ ہسپنڈ نے اتنا بڑا سرپرائز مجھے دیا کیونکہ وہ ہمیشہ جو ہیں وہ ڈیٹس بھولے ہوتے ہیں اور جو گفت تھا وہ بہت پیارا تھا ایک چلی ایک پوٹو فریم تھا اس میں انہوں نے میری اور اپنی جو ہے پوٹو فریم کروا کے لگا کے مجھے دی اور مجھے گفت پسند آیا اور یوں ہماری یہ ویڈنگ انیورسٹری جو ہے وہ ایک بہت ہی یادکار ایونٹ بن گیا اسی کے ساتھ کرتی ہوں اپنے آج کی ویڈیو کا اینڈ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیے بغیر چاہیے گا مت اپنا رکھی گا بہت سا خیال مجھے دعوں میں یاد رکھی گا بہت جل ملوں گی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ کسی نئی ریسیپی کے ساتھ تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ